محفل سما سوفیہ اور اولیاء اکرام کی قدیم روایت ہے پاکستانی کوالوں نے اپنے فن سے دنیا بھر میں وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے عشرہ شانی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور آرٹس کونسل الحمرہ میں محفل سما میں شرکت کیا اور آرٹ گیلری میں مقابلہ حسن خطاتی کا مشاہدہ کیا انہوں نے انٹرنیشنل علماء اور مشاہدہ کانفرنس میں شرکت کی اور قلیدی خطاب بھی کیا عشرہ شانی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور آرٹس کونسل الحمرہ میں محفل سما میں شرکت کی صوبائی وزراء میاں اسلم اکبال خیالہ مدکاسترو سیکریٹری اطلاعات و ثقافت صوبائی افسران اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی الحمرہ حال میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیرے تمام محفل سما کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا نامور قوال ابو محمد اور حمنوا نے سما باندھیا قوال ابو محمد اور حمنوا نے تو صاحب الجمال، تو سید البشر، تاجدار حرم اور دیگر مقبول کلام پیش کیا وزیر علیہ عثمان بزدار نے محفل سما میں گہری دلچس پی لی حاضرین وجد اور سرور میں قوالی سے محضوظ ہوتے رہے وزیر علیہ عثمان بزدار اور حاضرین نے فن قوالی کے دل مو لینے والے انداز کو سراہا وزیر علیہ عثمان بزدار نے سٹیج پر جا کر قوال ابو محمد کو گلے لگا لیا محفل سما کے اختتام پر رکت آمیز دعا کی گئی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے الحمرہ آرٹ گیلری میں عشر شان رحمت اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں مقابلہ حسن خطاتی کا مشاہدہ کیا مقابلے میں ملک بھر سے چار سو خطات نے شرکت کی وزیر علیہ عثمان بزدار نے الحمرہ آرٹ گیلری میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاتی کے فن پاروں کا معاینہ کیا گیلری میں لفظی خطاتی اور مصورانہ خطاتی کے چار سو پچاس فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے وزیر علیہ نے خطاتی کے فن پاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور لفظی اور مصورانہ خطاتی کے فن پاروں کو سراہا وزیر علیہ نے مقابلے حسن خطاتی میں نمائش پوزیشن حاصل کرنے والے خطات زبیر اکرم، حمجہ دلوی، سعید ناز اور حبیب اللہ کو میڈل پہنایا انہیں پشاور کے انور زیب، ملتان کے امار اقبال اور کسور کے وقاس یایہ کو بھی میڈلز دیئے سیکریٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب راجہ جہانگیر انور نے وزیر علیہ عثمان بزدار کو نام محمد کا فن پارہ پیش کیا سبائی وزیر ثقافت، خیال آمد کاسترو، سیکریٹری اطلاعات، سیکریٹری اوقاف، ڈی جی پی آر اور شائقین خطاتی نے تقریب میں شرکت کی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے انٹرنیشنل علماء اور مشاہد کانفرنس میں بھی شرکت کی قلیدی خطاب میں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد علماء اور صوفیہ کرام نے دین کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ عشر شان رحمت اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہر خوف سے بالاتر ہے وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ اللہ کے نبی کی شان اور ذکر ہمیشہ بلند تھا ہے اور رہے گا اور ان کی عظمت انسانی فہم و فراست سے بالاتر ہے انہوں نے بتایا کہ شان رحمت اللہ علیہ وسلم سے منصوب سکولرشپ پروگرام کے تحت اب تک ذہین اور نادار طلبہ کو ستائیس کروڑ اٹیس لاکھ روپے کے دس ہزار پانچ سو چوہتر سکولرشپ دیے جا چکے ہیں رمض سال تریاسی کروڑ روپے سے زائد مالیت کے انتیس ہزار ایک سو بیالیس سکولرشپ دیے جا رہے ہیں جبکہ رحمت اللہ علیہ وسلم سکولرشپ کو ایک عرب روپے تک بڑھایا جائے گا سبائی وزیر اقاف سید سید الحسن شاہ اور سیکٹی اقاف نبیل جاوید نے بھی عالمی مشایخ و علماء کانفرنس سے خطاب کیا کانفرنس کے اقترام پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیرت طیبہ پر کتابیں لکھنے اور ناتخانی کے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں نقع انام اور ایوارڈز تقسیم کیے موسیقی